اکیلے جوڑے ہتیش پاٹیل نے سات رن جوڑے اجائے چھولکر نے بائیس رنوں کا یوگدان دیا ہے اس لیے میں دوستو اکثر کہتا ہوں کہ اکیلے ہم بوندھ ہے مل جائے تو ساگر ہے اکیلے ہم دھاگا ہے مل جائے تو چادر ہے اکیلے ہم کاغذ ہے مل جائے تو کتاب ہے اکیلے ہم الفاظ ہے اور مل جائے تو جواب ہے اکیلے ہم پتھر ہے مل جائے تو امارت ہے اکیلے ہم دعا ہے مل جائے تو عبادت ہے اس میچ کو جیتنا ہے تو ہم آپ سب کو اکٹا ہو کر کھیلنا ہوگا سائیداری یہاں پہ نبھانی ہوں گی انجام دینی ہوگی سٹرائک اینڈ پر سٹرائک اینڈ پر پہلے دو بلے بات ہم دیکھ سکتے ہیں سورب اور سورج سورب سٹرائک اینڈ پر نو سٹرائک اینڈ پر سورج پاٹیل سورب مورے مین فروم جھراد سورب مورے نے بھی سال کافی پرمہاویت کیا ہے اپنے بلے بازی سے بہت ہی شاندار انہوں نے بلے بازی کی ہے اپنی پہچان بنائی ہے اپنے نام کا پرچم لہرائی ہے چیہاں روپیش بھابی سلوور ون گین تھی بلکل پرک نہیں پائے تھے ہوا میں لہراتی بھی گین ٹپا کھانے کے بعد تھوڑی سی اندر کی طرف اپ سپن ہو کر اندر کی طرف آئی اور بلے باز پوری طریقے سے پھر سے ایک بار چک گئے روپیش بھابی کے پاس ایکسٹریانس ہے روپیش بھابی کے پاس کلاس ہے روپیش بھابی کے پاس ورائیٹی ہے ورسٹائل گین بازی کرنے کی شمطہ ہے دیکھئے پھر سے ایک بار تیز گچ کا یہاں پہ دائرہ تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ آپ سنائے آپ کو سنائی دیتی ہوگی زبردست گین بازی لا جباب شاندار آسٹینشنگ آچریا کارکی سے کہتے ہیں تیز گچ کا دائرہ موجود اس کے باوجود یہاں پہ ماں تین گیندے لگاتر بندی کی ہے پھر سے ایک بار روپیش اس مرتبہ اچھال کر کھیلا ہے لوف کیا ہے مگر جہاں پہ کھیلا وہاں پہ پھر لرتائی نات اور اس کے ساتھ یہ پہلا جھٹ کا سورب مورے کے روپ میں مائن نکلہ پہلی چار گیندوں میں ایک بلی باز کو چلتا کیا ہے روپیش بابی نے لگاتار چار گیندیں یہاں پہ بندی آ چکی ہے کیا یہ میڈن اوور ہو سکتا ہے پھر سے ایک بار دیکھئے یہاں پہ میڈن اوور کرنے کا ایک سنیرہ موقع ہے گیند باز روپیش بابی کے پاس سورب مورے آؤٹ ہونے کے بعد نئے بلی باز کپٹن شروبک لانسٹ ایئر آپ سبھی جانتے ہیں کہ مینا عبدی سیریج کے خطاب سے جنہیں نوازہ گیا تھا لاسٹ ایئر گیند بازی ہو یا بلی بازی ہو بہت ہی کمال کی تھی اس میں کمال بھی تھا اور جمال بھی تھا آج کیپٹن نوک یہاں پہ کھیلنا ہوگا اپنے ٹیم کو اگر جتوانا ہے تو بہت ہی بڑی بلی بازی کرنی ہوگی ٹک ٹکر کھیلنا ہوگا ان دو بلی بازوں کو یہاں پہ سائیداری انجام دینی ہوگی جی ہاں پھر سے ایک بار ایک روس دے لائن کھیلنے کی کوشش کی گیند بلنے کا اوپری حصہ لیا شاٹ فائنلے کے دشاہ میں بہت ہی بڑی آ کیچ اور اسی کے ساتھ بیک ٹو بیک دوسرا بلی باز میدان سے باہر شروع اک آؤٹ ٹکے موسیقی 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 کسی نے بھی یہ نہیں بلکل سوچا ہوگا کہ تیس گچ کا دائرہ موجود ہے اس کے باوجود لگاتر پانچ گیندے بیندی اور میڈن آور کرنے کے لیے دروازے پر دستک دیتے ہیں ہوئے میڈن اوور کرنا ہر گنباز کا خواب ہوتا ہے تمنا ہوتی ہے ارمان ہوتا ہے آرزو ہوتی ہے کیا یہاں پہ میڈن اوور ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے پہلے بھی میڈن اوور چاہید اس پرتوکتہ میں ہو چکے ہیں تقریباً چار مرتبہ چار گنبازوں نے میڈن اوور کیا ہے اور اس بیچ یہ انتیم گین بھی بندیا اور اسے کے ساتھ یہ میڈن اوور ذرا زوردار تالیہ ہونی چاہیے اس گنباز کے لیے واہ بھائی واہ کمال کر دیا آپ نے ڈیجے ماستر آپ کو موقع دیتا ہوں میں ایک بار میڈن اوور کیا ہے اور تیسرے گنباز تھے میڈن اوور کرنے والے سائل ماترے اور چوتے گنباز رہے ہیں اور چوتے گنباز رہے ہیں